ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریز اور آج کے پیسوٹ میں ہم نوڈ ڈسکس کریں گے سلمان خان، کترینہ کیف اور عمران عاشمی کی مچ اویٹیڈ اب کا مووی ٹائگر تھری کو لے کر فرینڈ اس ٹائگر تھری کا ہر طرف چرچہ ہو رہا ہے آپ ٹوٹر اٹھا کے دیکھ لیں اب اسے ٹائگر تھری ٹوٹر پر ٹرنڈنگ کر رہی ہے جتنی بھی نیوٹرل آڈینس ہے سلو بھائی کے فینز ہیں وہ سب اس وقت ٹائگر تھری کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ٹویل آف نومبر آئے گا اور وہ جا کے فس دے فس شو دیکھ سکیں گے ٹائگر تھری لیکن ہم آج کے سوڈیو میں آپ کے لیے ایسی انفرمیشن لائے ہیں جس کے بعد آپ کا جو اتظار ہے ٹویل آف نومبر کا وہ اور زیادہ بڑھنے جا رہے ہیں فرنڈ ایک بہت ایکسکلوسیو نیوز ملی ہے کہ ٹائگر تھری میں آپ کو رتنک روشن کا کیمیو دیکھنے کو مل سکتا ہے ایز این ایجنٹ کبیر آپ کو یاد ہوگا وار مووی میں جو ایجنٹ تھے ان کا نام تھا کبیر ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹائگر تھری میں پتھان کا کیمیو تو ایئی ہے شارو خان کا لیکن اب یہ چیز بھی آل موس کنفرم ہو چکی ہے کہ ٹائگر تھری میں کبیر کا رتنک روشن کا بھی کیمیو ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو عدیتیا چوپڑا کا جو ایک ڈریم پروجیکٹ تھا کہ ایک مووی میں سارے سپائس ان کے جو کریکٹر ہیں جس میں ٹائگر ہے پتھان ہے کبیر ہے وہ سارے ایک مووی میں کٹھے دکھائی دیں تو ٹائگر تھری میں آپ کو ایک ساتھ اکٹھے دکھائی دیں گے اب پتھان اور کبیر تو ایک فریم میں نہیں ہوں گے لیکن ٹائگر اور کبیر اور ٹائگر اور پتھان آپ کو ایک فریم میں دکھائی دیں گے فرنڈ اس نیوز کے بعد اس خبر کے بعد آئی تنگ ٹائگر تھری کا باز اور ٹائگر تھری کا بک میں شو اور تدیس سے زیادہ باگنا شروع کر دے گا فرنڈ آپ کو ماننا پڑے گا کہ رتنک روشن کی ویسے بھی بہت بڑی سٹارڈم ہیں بہت رون کی فین بیس ہے اور ان کا جو کریکٹر تھا کبیر والا جو کہ انہوں نے وار ون میں پلے کیا تھا وار ٹوب کی بھی شوٹنگ ابھی سٹارٹ ہونے والی ہے اس کی بھی ایک الگ فین بیس ہے تو جب یہ نیوز سپریڈ ہو جائے گی کہ کبیر رتنک روشن کا بھی کیمیو اور ٹائگر تھری میں تو اور زیادہ جو رتنک روشن کے فینس ہیں جو ایک بار سوچ رہے تھے کہ ٹائگر تھری فرس جے فرس شو دیکھنے جائے یا نہ جائے ان کے پاس بھی ایک وجہ آ جائے گی کہ وہ فرس جے فرس شو دیکھ سکیں فرنڈ اس ٹائم جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں اس سارے ٹائگر تھری کے لیے پالیٹیو آ رہے ہیں یعنی بولی ووڈ کے جتنے ریکارڈ ہیں انڈیا نیٹ کولیکشن کے جو ابھی پتھان اور جوان جو کہ آپ سب ابھی فیل بھی کہا رہے ہوں گے ہر طرف اس وقت ٹائگر تھری کا چرچہ ہے کوئی ڈسکس کہا رہا ہے کہ میں نے فرس جے فرس شو دیکھنا ہے تو کوئی ڈسکس کہا رہا ہے میں نے ٹویل اف لومبر کا نائٹ شو دیکھنا ہے ایسا مول بنا ہوئے ہر طرف کیا کہنا آپ کا ٹائگر تھری کے بارے میں کارنڈی کومنٹ شرکی میں بتائی گا تھانکس فور وچنگ